ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خریہ سے ہوں گے ناظرین آج ہم پھر جو ہے کہ ہر ایک انسان کی خواہش اور ہر ایک انسان یہ سوستا ہے خاص طور سے وہ لوگ جو کسی عہدے پر فائز ہوں کسی عہدے پر قائم ہوں چاہے وہ وزیر عالی ہو یا وزیر عاظم ہو یا ایمیلے ہو ایمپی ہو یا گاؤں محلے کے جو لوگ سردار لوگ ہیں جو مخیہ ہیں پنچ ہیں جو پنچائیتی کرتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے حکومت میں جس چیز پر ہم عہدے پر قائم ہے جس کا ہم کو ذمہ دارید ملا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی کہ ہر ایک انسان جو اچھا رہے اور اس ملک کے اندر اس بستی کے اندر امن و قائم بنا رہے کسی طرح کہ کوئی چوری ڈکیٹی نہ ہو کسی طرح کہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے کسی طرح کہ کوئی اس طرح کی واقعات ایسے پیش نہ آئے جس سے ملک کے حالات خراب ہو سکتے ہوں تو ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے اسی کی تعلق سے ہم آپ کے سامنے ایک چھوڑا سا واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بادشاہ راستے سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک انسان کمہار وہ پیچھے پیچھے ہے اور گدھا جو ہے اپنا آگے آگے کہ لائن سے جو ہے ترتیب سے جا رہا تھا تو بادشاہ نے کمہار سے پوچھا کہ یہ کیسے تمہیں اس بات یہ گدھے کو جو ہے یعنی سنبھال لیتا ہو اور کیسے اس کو تربیت دی کہ یہ جو بالکل لائن سے جو ہے جا رہا ہے کوئی آگے پیچھے بھی نہیں ہو رہا ہے تو کمہار نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے یعنی کہ ہم جب بھی اس طرح کی جب کام پہ لے جاتے ہیں تو جو بھی گدھا لائن سے باہر آتا ہے اس کو ہم سزا دیتے ہیں جس کی وجہ سے سب ڈر کے مارے جو ہے لائن میں رہتا ہے تو بادشاہ نے کہا کیا تم اس ملک کے اندر امن و قائم برقرار رکھ سکتے ہو کیا تم سے یہ کام ہو سکتا ہے اب کمہار جو ہے ہاں بھی بھر لی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بادشاہ سلامت دیکھتے ہیں کسی نہیں ہوتا ہے اب اگلے دن جو ہے بادشاہ جو ہے اپنا تاج و تخت جو ہے اور پوری سلدرنت حکومت اس کے ہاتھ میں اور اس کے سر پہ جو ہے تاج پہنا دیا اور بیٹھا دیا اب جو ہے شام ہوتے ہونے سے پہلے پہلے جو ہے ان کے مقدمہ میں جو ہے ان کے دربان میں ایک مقدمہ لائے گیا ایک جو ہے ایک انسان کو پیش کیا گیا جو چوری کیا تھا تو چوری کی الزام میں اس کو جو ہے کسی نے گرفتار کر لیا اور اس کو جو ہے بادشاہ کے سامنے یعنی کمہار کے سامنے لائے کے رکھا اور کہا ہے کہ دیکھئے بادشاہ سلامت یہ جو ہے اس نے آج جو ہے چوری کی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم نے جو ہے گرفتار کر کے آپ کے سامنے لائے ہیں تو آپ اس کو کیا سزا دیتے ہیں کمہار نے کہا کہ جو شخص جس نے چوری کیا یعنی جو چوری کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ جو ہے کار دیا جائے تو بادشاہ کے جو وزیر تھے جو پہلے وقت جو بادشاہ تھے اس کی جو وزیر تھے وزیر نے کان میں جا کے کچھ ایسی باتیں کہا کہا کہ بادشاہ سلامت کچھ رحم کیجئے کچھ ریاعی کیجئے کچھ جو ان کو بولیے دیا جا رہا ہے کہ اس کا ہاتھ کار دیا جائے یہ اپنا خاص آدمی ہے اور اپنی ریاعیہ کا ہے اس میں رہتا ہے اپنے جان پہچان کا ہے اپنا جو خاص آدمی ہے تو رہا ہے آپ ان کے شفارس کیجئے ان کو کہیے کہ جو ان کو نہیں ان کو بچا لیا جائے تو کمہار جو بادشاہ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ جس نے چوری کی ہے اس کی بھی ہاتھ کٹے جائیں اور جس نے سرگوشی کی ہے بادشاہ کے کان میں اس کے بھی جو ہے ان کی جو زبان جو ہے کان کار دیا جائے تو فوراں جو دلگی ہے کہ ان سے بات ہوگی تو یہ حکم سنایا گیا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد سے جو ہے ملکی کے اندر امن و قائم جو ہے امن جو ہے قائم جو ہے اسلامتی رہا ملک کے جو ہے امن و قائم سے رہنے لگا سکون سے جو ہے زندگی بزرتی رہی تو لہٰذا اس واقعہ سے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو کہ آپ گھر کے اندر فیسرہ کر رہے ہیں گھر کے اندر ہی آپ آپ کی بات چلتی ہے گھر کے اندر آپ جو ہے گھر کے جو سربراہ ہیں گارزیر ہیں تو آپ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ غلطی کس کی ہے اگر غلطی مان لیجیے آپ کی اپنے بیٹے ہیں جو خاص سے جو زیادہ پیسہ کما کے آپ کو دیتا ہے اب اس نے کہا آپ نے سکھا کہا یہ تو پیس ہم سے زیادہ انہی کے سینئر بیٹا ہے اور سب سے محبوب پیارا بیٹا یہی ہے یہی ہم سب سے زیادہ پیسہ کما کے دیتا ہے اس کو اگر ہم کچھ کہتے ہیں ڈانٹ پڑ کرتے ہیں اس کو گھر سے بہاں نکالتے ہیں کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہو سکتا ہو کہ بیٹا ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم جو ہے ہم کو جو ہے کچھ ہم سے بات نہ کرے یا ہمیں جو پیسہ دیتا تھا ہر مہینہ وہ بھی کم کر دے اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ ہیں جو بھی جس عہدے پر فائز ہیں جس مقام پر آپ ہیں اگر آپ انصاف کرنے والے ہیں فیصلہ سناتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ غلطی کس کی ہے چاہے وہ اپنا ہی بیٹا کیوں نہ ہو چاہے وہ انسان آپ کی رشدار ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ آپ کے اپنے خاص جان پہجان والے ہی کیوں نہ ہو فیصلہ سنائیے تو سب کے لئے برابر ہو اور آپ کی نظر میں سب برابر ہو تو انشاءاللہ اس ملک کے اندر آپ کے گھر کے اندر آپ کے بستی کے اندر آپ کے علاقے کے اندر آپ کے شہر کے اندر امن و قائم رہے گا سکون سے آدمی رہے گا بس یہی بات ہے تو ناظرین جو لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور آپ جاتے جاتے کومنٹ ضرور کر کے جائیں کہ آج کی ویڈیو کیسے لگی آپ کو اور اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے آپ ضرور ہمیں کومنٹ کر کے بتلائیں اور پھر جائیں ہم اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ